بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسان بھائیو بنیامین شوکت ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے گندم کے پتے پیلے کیوں ہو رہے ہیں یہ آج کل سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے ہمیں اکثر کسان فونس بھی کر رہے ہیں اور ویڈیو میں کمنٹ باکس میں بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہماری گندم کے پتے پیلے ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے میں اکسان بھائیو آپ کو بتاؤں کہ ما شاء اللہ اس سال گندم کا بڑا اچھا ریٹ نکلنے والا ہے آج کی میں اگر بات کروں تو چار ہزار فی منٹ سے زیادہ ہے ریٹ گندم کا آل اوور پاکستان اگر کراچی کی بات کریں سندھ والے ایریاس کے اندرون سندھ کی تو وہاں پانچ ہزار تک پہنچ چکا ہے اور آئندہ سال بھی یہ جو قیمت ہے وہ برقرار رہنے کے امکانات ہے بلکہ اس سے بڑھنے کے امکانات ہے اوورال اگر سنیریو دیکھیں انٹرنیشنل سنیریو تو روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے جو ترسیلی نظام ہے گندم کا وہ دنیا بھر میں ڈسٹرب ہوا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم یو ایس اے کی بات کریں تو وہاں سے پاکستان پہنچنے میں گندم بہت فریڈ چارجز یعنی کرایا بہت پڑ جائے تھا اس ویسے ہمیں وارا نہیں کھاتی ہمیں بچتا ہے روس اور یوکرین اور یہ والی ریاستیں تو ان میں میں نے ارس کیا کہ جنگ کی وجہ سے ابھی پرابلمز ہیں تو پاکستان میں گندم کا ریٹ مزید اوپر جائے گا اور ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو 23 ملین اکڑ پر گندم کاشت کرنی تھی وہ اس کا رکبہ بھی کم ہو گیا ہے کم اس لیے ہو گیا ہے کہ سلاب کی وجہ سے بہت سارا رکبہ سسٹم میں آ نہیں سکا ایریاز میں پانی موجود ہونے کی وجہ سے اس کو گندم کے زیر کاشت نہیں لے جا اس لیے کسان دوست اپنی گندم کی اچھی سے کیر کریں تاکہ جو فصل لگ چکی ہے وہ اچھا ریزلٹ دے اور یہ جو پیلے پتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فصل ہے اس کی پروڈکشن کمپرومائز ہوگی وہ پروڈکشن پوری نہیں دے گی کیونکہ یالو پتے جو ہوتے ہیں وہ بہت جلد اٹریکٹ کرتے ہیں مختلف ڈیزیزز کو اپنے اپنی طرف تو یالو رنگ کا مطلب یہ ہے اگر آپ سکرین کے اوپر کلر چارٹ دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ جتنا پتہ گرینش ہوگا اس کی ایمیون سسٹم مضبوط ہوگا اور جیسے جیسے وہ لائٹ گرین میں جائے گا ایمیون سسٹم ویڈگ ہوگا اور یالو میں جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ بلکل کمزور ایمیون سسٹم کا فصل ہے تو کوئی بھی بیماری اس کے اوپر اٹیک کر سکتی ہے تو اس لیے آپ نے اپنے جو گندم کے پتے ہیں ان کو یالو نہیں ہونے دینا یالو کلر انسان کا ہو یا کسی جاندار کا ہو یا کسی فصل کا ہو یہ ہمیشہ خطرناک ہی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اندر سے کمزوری ہے اچھا اب یہ تو ایشوز ہیں یالو پان کے تو اس وقت بہت سارے ایریاز میں گندم کے تین پتے نکل چکے ہیں اور دوسرا پہلا پانی جو ہے وہ اس وقت لگتا ہے جب گندم کے تین پتے نکل اور اکثر ایریاز میں یہ تین پتے نکل کے گندم پانی لگتے ہیں اب دوسرے سٹیج پہ آ چکی ہے اچھا دوسرے سٹیج پہ گندم جب پیلی ہوتی ہے تو انتہائی خطرناک اس کی نتائج ہوتے ہیں فوری طور پر اس کا تدراغ کرنا ہوتا ہے وگر نہ آپ کی کمپرومائز ہو جائے گی پروڈکشن جکینا تو چلی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیوں ہوتے ہیں گندم کے پیلے پتے اس کی کوئی آٹھ دس وجوہات ہیں اب آپ نے یہ خود اپنی زمین میں جا کے ایڈنٹیفائی کرنی ہے کہ آپ کی گندم جو پیلی ہو رہی ہے ہم نے جو دس بارہ آپ کو ریزنز بتائی ہیں وجوہات بتائی ہیں ان میں سے آپ کی کیوں ہو رہی ہے آپ نے خود ریلیٹ کرنا ہے ہم جو آپ کو وجوہات بتائیں گے اس کو اپنی فصل کے ساتھ کیونکہ ہم آپ کی فصل پر موجود نہیں ہیں ہم جنرل چیزیں بتائیں گے جو مختلف ایریاز میں آ سکتی ہیں تو آپ خود بہترین جاج ہیں آپ اس کو دیکھ کر معاینہ کر کے گندم کا دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں پیلی ہو رہی ہے تو سب سے پہلی بات اور اہم بات یہ ہے کہ جب ہم بیج لگا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بیج کا ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم فنجی سائیڈ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں یعنی کسی بھی قسم کی جو فنگس ہوتی ہے اگر بیج کا آپ ٹریٹ کر لیں بیج کو اور بروکن سیڈ یعنی ٹوٹے ہوئے بیج نہ ہو اور بیج کا ٹریٹمنٹ کیا ہوا ہو اور اچھی کوالٹی کا بیج ہو تو پھر فنگل ڈیزیزیز یعنی جس کو ہم فپوندی لگنا کہتے ہیں جڑوں میں فپوندی لگ جاتی ہے تو اگر آپ نے فنجی سائیڈ ٹریٹمنٹ کیا ہوا ہو سیڈ تو پھر وہ فپوندی سے محفوظ رہتا ہے تو میرے ایسے کسان بھائی جنہوں نے یہ ٹریٹمنٹ کیے بغیر اس کو ہم پھر آپ اپنی جو جڑ ہے اس کو پھولیں آپ امیج دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر بھی وہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہی چیک کریں گے کہ کیا آپ کے پودے کو جو اٹیک ہے فنجی کا یعنی اس کو فنگس لگ چکا ہے کیا وہ تو نہیں ہے آپ نکالیں گے پودہ زمین سے باہر اور اس کی جڑ دیکھیں گے کہ کیا اس کو کوئی فنگس وغیرہ تو نہیں لگا فنگس وائیڈ بھی ہو سکتا ہے براؤن بھی ہو سکتا ہے ییلو بھی ہو سکتا ہے کسی کلر بھی ہو سکتا ہے یہ مختلف وجہات کی بنا پہ آتے ہیں لیکن بہرحال سب سے پہلے ایڈنٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ کیا ان کو فنگس لگ چکا ہے جڑوں کو اور بیچ کو جو اوپر ییلو کر رہا ہے پتوں کو تو اگر ایسا ہے تو پھر فوری طور پہ کہ کیوں آپ کی گندم ییلو ہو رہی ہے ایک تو یہ چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے ایڈیاز میں پانی کی زیادتی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہماری گندم ہے اس کے پتوں کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ عرض کیا ہے کہ گندم جو ہے وہ وارٹر لوینگ کروپ نہیں ہے یعنی یہ ایسی فصل ہے جو پانی کو پسند نہیں کرتی صرف جڑوں میں نمی برقرار رہنی چاہیے نمی خوشک نہیں ہونی چاہیے تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر یہ وجہ نہیں ہے لیکن اگر آپ تر وطر میں ہے آپ کی گندم زیادہ عرصے کے لیے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو گندم ہے یہ زیادہ پانی کی وجہ سے ییلو ہو رہی ہے تو اس کو آپ فوری طور پر اس کا پانی روکنا ہوگا حتم الامقان کوشش کریں کہ جب پانی کی ضرورت ہو تب پانی لگائے اب ایک سوال ہے کہ کب پانی لگانا چاہیے اس کا کوئی سیٹ فارمولا نہیں ہے اس کا جو ریتلا علاقہ ہے اس میں ڈیفرنٹ طرز پر ہم چیک کرتے ہیں جو لومی سوائل یعنی زرخیز جس میں آرگینک میٹر زیادہ ہوتا ہے جس مین میں اس کو مختلف طریقوں سے چیک کیا جاتا ہے اور ایسی زمین آہ جو ہارڈ ہوتی ہے جس کو ہم کلے سوائل کہتے ہیں اس کا ڈیفرنٹ میکنیزم ہوتا ہے تو ایک سمپل سا رول یہ ہے میں آپ کو ایک اصول بنیادی اصول بتا دیتا ہوں کہ دو سے تین انچ اوپر سے مٹی ہٹائیں اور نیچے سے یعنی تین یا چار انچ نیچے سے ایسے تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں لیں اور اس کو دبائیں اگر تو اس کی پنی بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پانی نہیں لگنے والا اور اگر پنی نہ بنے وہ راک ہی بن کے آپ کی مٹھی سے نکل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جڑیں خوشک ہو چکی ہیں اس کو پانی کی ضرورت ہے تب ہی پانی لگائیں ادروائز پانی کی گندم کو وافر پانی کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بھی وجہ ہے کہ ایک آپ کی جو گندم ہے وہ پیلی ہو لی ہے اس کے علاوہ ایک آپ بڑی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک سنڈی ہوتی ہے جو آپ گندم کی جڑوں میں لگ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے گندم جو ہے وہ پیلا ہونا شروع ہو جاتی کیونکہ وہ جڑوں کو کھوکھلا کرتی ہے اور خوراک کا جو ترسیلی نظام ہے وہ روپ جاتا ہے تو جس کی وجہ سے آپ کے پتوں میں پلاہ ہٹ آ جاتی ہے اس کو جڑوں کی سنڈی بھی کہا جاتا ہے اور روڈ بورر یا غلابی سنڈی بھی اسے کہتے ہیں یہ بات تو تیہ ہے کہ جب پتے پیلے ہو رہے ہیں تو وہ خوراک کی ہی کمی ہے خوراک کی کمی مختلف وجہات کی بنا پہ ہوتی ہے وہ وجہات ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں بارال یہ تیہ ہے کہ جب بھی پیلے ہوں گے پتے وہ یا مایکرو نیوٹرینٹس یا مایکرو نیوٹرینٹس دونوں میں سے کسی نیوٹرینٹ کی کمی ہوگی تو آپ کے پتے پیلے ہوں گے اچھا اس کے علاوہ ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جو ہمارے پکے بڑ کے رکبے جیسے ہم کہتے ہیں کلے سوائل کہتے ہیں وہ ہارڈ ہونے کی وجہ سے اس کا پی ایچ بھی زیادہ ہوا ہوتا ہے اور نارملی وہ الکلائن سوائل ہوتی ہے وہاں جس کو ہم کلراتھی زمینیں بھی کہتے ہیں کلراتھی زمینوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نمکیات زمین میں حل پذیر نہیں ہوتے ان کے جس کی وجہ سے وہ اوور سالٹ جو ہیں وہ پودے کی جو ایک قوت ہوتی ہے غزا لینے کی زمین سے اس کو ختم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے غزا کا ترسیلی نظام رکھتا ہے نمکیات جو ہیں وہ اوور کام کر لیتے ہیں سارے سسٹم کو اور آپ کی گندم پیلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بھی مختلف ٹریٹمنٹ ہیں مارکٹ میں یہ بھی آپ چیک کر لیں کہ اگر آپ کی زمین ہارڈ ہے تو ہارڈ زمینوں میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ پانی زیادہ دیر تک کھڑا رہتا ہے جس کی وجہ سے سٹریس میں آ جاتی ہے گندم اور پتے پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جتنی زیادہ جتنے دن اس کو زیادہ پانی میں کھڑا رکھیں گے اتنی زیادہ سٹریس میں آئے گی اور اس کا جو ترسیلی نظام ہے جڑوں سے خوراک لینے کا وہ رکھ جائے گا اس کے علاوہ آپ نے ایک سے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں وہ جو ہمارے اس وقت سیزن بھی چل رہا ہے جڑی بوٹی مار جو سپریے ہیں وہ بڑی دبا کے کر دیتے ہیں تو جب دبا کے سپریے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے گندم پہ بھی سٹریس آتا ہے تو دو طرح کیا آپ کے چوڑے پتوں والی جڑی بوٹی ہوتی ہیں اور چھوٹے پتوں والی نکیلے پتوں والی تو ان کا اگر علیدہ علیدہ سپریے کریں علیدہ علیدہ ٹائم میں کریں تو وہ زیادہ موضوع ہوتا ہے جب ہم ایک ساتھ ملا کے کرتے ہیں تو اس کا پھر سٹریس گندم میں آتا ہے بہترین طریقہ جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے کہ آپ پری ایمرجنس کریں پری ایمرجنس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ نے گندم لگائی ہے اسی وطر میں جس دن گندم لگائی ہے اس سے اگلے دن آپ پری ایمرجنس کا سپریے کر دیں اس سے آپ کی جو پوٹینشل اگنے والی جڑی بوٹیاں ہیں یعنی جو مستقبل میں ایکسپیکٹڈ ہیں جن کی امید ہے کہ یہ اگلیں گی ان کے سیڈ ختم ہو جائے وہ نہیں اگلیں گی تو اس طرح آپ کی جو گندم ہے وہ سٹریس سے بچ جائے گی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے جب آپ اس کو دبا کے سپریے کرتے ہیں بلا وجہ اور بلا کسی ایکسپرٹ سے اپینین لیے تو پھر آپ کی گندم جائے وہ سٹریس میں جاتی اس سے بچنے کا یہ اچھا طریقہ ہے کہ مختلف مراحل میں سپریے کریں اور ماہرین کے مشرے سے سپریے کریں تب ہی آپ کی جو گندم ہے وہ سٹریس میں جانے سے بچ سکتی ہے اس کے علاوہ اس وقت جو ہماری گندم کو اشد ضرورت ہے نائٹروجن کی کچھ دوستوں نے ڈی اے پی مہنگی ہونے کی وجہ سے اپلائی نہیں کیا تھا تو ان کے لیے بہترین ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی خاد کا چناؤ کریں جس میں فاس فورس اور نائٹروجن میکس ہو نائٹرو فارس ہے اور بھی کئی کمپنیز کی ہیں تو نائٹرو فارس اس وقت اگر آپ ڈالتے ہیں تو وہ فاس فورس کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور نائٹروجن کی کمی بھی پوری ہو جائے گی یہ بہت مسکنسپشن ہے ہمارے کسانوں میں کہ ڈی اے پی صرف بجائی کے وقت ڈالی جاتی ہے یعنی بیسل ڈوز کے طور پر وہ ڈالتے ہیں کسان بھائیو ایسا بلکل نہیں ہے فاس فورس کی ضرورت پودے کو میڈ لائف تک رہتی ہے تو اب گندم کا میڈ لائف کا پیریٹ چل رہا ہے اس وقت اس کو نائٹروجن اور فاس فورس ملا کے آپ کو دینی چاہیے اگر ساتھ میں آپ زنک اور پوٹاش بھی دے دیتے ہیں تو وہ بہترین ہے ادھر وائز یہ دو بیسک چیزیں ضروری دینی ہیں آپ نے نائٹروجن اور فاس فورس اور اگر کسان بھائی فاس فورس نہیں افورڈ کر سکتا تو پھر آخر میں جو حل رہ جاتا ہے وہ یہی ہے کہ نائٹروجن تو نائٹروجن تو اٹ اینی کاؤسٹ آپ سمجھیں کہ یہ والا ڈو آر ڈائی والا مسئلہ اس وقت اگر نائٹروجن نہ دیا تو پھر آپ کی فسل جو ہے وہ چالیس سے پچاس فیصد تک متاثر ہوگی اور جہاں آپ پلان کیے بیٹھے تھے پچاس من لینے کا سمجھے وہاں پچیس سے تیس من ہی آئے گا تو اس لیے خاد کی جو ایک بوری ہے وہ اس کی میکسیمم پرائس اس وقت مارکیٹ میں ویسے تو بائیس سو پچاس ہے لیکن بلیک میں چلیں تین ہزار میں بھی مل رہی ہے اٹھائی سو میں بھی مل رہی ہے تب بھی اکسان بھائیو آپ کو ڈالنی چاہیے رسک نہیں لینا چاہیے تو جو غزائی اجزاء کی کمی ہے یہ بھی پتے پیلے کرنے کا اہم سباب ہوتی ہے تمام تر چیزیں اپنی یگہ درست ہوتی ہیں لیکن اس کو نیوٹریشن پوری نہیں مل رہی ہوتی بھروتری کا نظام چل رہا ہوتا ہے تو جو نائٹروجن خاد ہے اس کا مقصد ویجیٹیٹیو گروتھ کو بڑھانا یعنی پودے کی جسمانی جو قاد ہے اس کو بڑھانا ہے تو اگر وہ بڑھے گا تو آگے یہ گوب کی حالت میں آئے گی اور اس میں سٹا بنے گا اور پھر آپ کی پروڈکشن بنے گی اور اگر اس کے ویجیٹیٹیو گروتھ کمپرومائز ہو گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مت ایکسپیکٹ کریں اس سے اچھی گندم کی پیداوار مت ایکسپیکٹ کریں بعض اوقات ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے آہ زمین بھی ٹھیک ہے کسان نے خار بھی ٹھیک ڈالی ہے فنجی سائیڈ بھی کیا تھا ویڈی سائیڈ بھی کیا تھا ہر چیز کیا ہو گیا تو اس کے باوجود پتے پیلے ہو رہے ہیں تو پھر ایک اور میں آپ کو فارمولا بتا دیتا ہوں کہ آپ چاہ کر لیں کہ اگر رات کا ٹمپریچر آپ کے ہاں مائنس میں جا رہا ہے تو پھر دس is ویری نیچرل کہ اس نے ییلو ہونا ہی ہے پھر آپ کو کوئی جبریلک ایسیڈ یا اس طرح کی کوئی چیزیں اس کے اوپر سپریے کرنی ہے جو پتوں کو زندہ رکھیں تاکہ جو اس کا ایمیون سسٹم ہے وہ ویک نہ ہو وہ مضبوط رہے تو اس لیے جو موسم کی مونیٹرنگ ہے وہ بہت ضروری ہے گندم کی فصل کے لیے تو ایسی ایسی لوکیشنز جہاں آج کل سورج نہیں نکل رہا ہمارے اپر ایریاز ہیں اپر پنجاب ہے ابھی سے ہی وہاں زیادہ ٹھاند شروع ہوگی ہے جس کی وجہ سے جو فصلے ہیں وہ کمپرومائز ہو رہی ہیں تو اس میں مارکیٹ میں مختلف سلوشنز ہیں وہ بہت لو کوسٹ ہیں یعنی جبریلک ایسی اگر آپ فی اکر سپری کی بات کریں تو وہ میکسیمم دو سے تین سو روپے میں ہو جائے گا پانچ سو روپے لگ جائے گا تو وہ آپ ہر ہفتے ایک ایک سپری کر دیں تو آپ کی جو بڑی اچھی بڑا لاؤز سے آپ بچ جائیں گے آپ کی پروڈکشن اچھی ہو جائے گی اور جو ویدر سٹریس آنا تھا آپ کی فصل کو وہ نہیں آئے گا تو اس طرح جبریلک ایسی بڑی اہم چیز ہے اس وقت گندم کے کسانوں کے لیے اور ایسی جگہوں پہ خاص طور پہ جہاں ٹمپریچر مائنس میں جا رہا ہے اور ایسے کسان پورے پاکستان میں جو جنوری ہے وہ انتہائی تھنڈا رہنا ہے اور راتوں میں ہو سکتا ہے سفر تک جائے ٹمپریچر تو ایسی جگہوں پہ ہر کسان کے لیے ضروری ہے ہم ہر دفعہ یہ آپ کو نہیں بتا سکتے ریپیٹ نہیں کر سکتے چیزیں لیکن بھرال ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہاں بھی پانچ ڈگری سے کم چلا جائے رات کا تمپریچر رات کا درجہ حرارت کم ہو جائے تو وہاں آپ کو جبریلک ایسیڈ اور باقی اس طرح کی جو آمائنو ایسیڈ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو سپریے کرنی ہی پڑیں گی تاکہ آپ کی پروڈکشن کمپروائز نہ ہو اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ٹیوویل کا پانی ہے اس کا پی ایچ زیادہ ہوتا ہے اس کی ٹی ڈی ایس زیادہ ہوتے ہیں اور جب ہم گندم کو پانی لگاتے ہیں تو اس کے بعد گندم جو ہے وہ یلو ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ بلکل ایک قدرتی نظام ہے تو اس سے پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے اس کا بس آپ ویٹ کریں اور جب اس پانی کا اثر ختم ہوگا تو گندم دوبارہ جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں آنا شروع ہو جائے گی لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ کے پی ایچ پانی کا زیادہ ہے اور ٹی ڈی ایس بھی زیادہ ہیں تو چیک کروالیں آلموس مفتی کرتا ہے محکمہ زراد کی جو لیباتریز ہیں وہاں سات روپے میں سامپل ٹیسٹ ہو جاتا ہے آپ کو زمین کا اور پانی کا ٹیسٹ ضرور کروالینا چاہیے اور اگر ایسا ہے تو کوشش کریں جو ٹیوویل ہے اس کی ڈیپتز زیادہ کر لیں تو اس سے بھی یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے بہرحال پانی کی خرابی بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے گندم کی پلاہت میں جو ہمارے ریتلے رکبے یعنی سینڈی سوائل ہوتی ہیں جن میں نہ کاربن ہوتا ہے نہ ان میں اورگینک میٹر ہوتا ہے اور نہ باقی اس کی جو قوت ہوتی ہے جو ہم کھادیں ڈالتے ہیں یا زمین کی جو اپنی طاقت ہوتی ہے تو اس ریت میں وہ قوت نہیں ہوتی اس کو ریٹین کرنے کی تو اس لیے اس میں بھی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ڈیفرنٹ منرلز کی خادوں کی تو جس کی وجہ سے ایسی زمینوں کے پتے پیلے ہوتے ہیں میں ایسے کسان جن کے رکبے ریتلے ہیں ان کو میں ایک خاص ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ جو خادے ہیں ان کے اگر چھٹے دینے کی بجائے فالیر کریں سپری کریں تو اس کا زیادہ اچھا اثر آتا ہے کیونکہ جب آپ چھٹا دیں گے تو وہ زیادہ ریت میں جا کے ضائع ہو جائے گا جب آپ فالیر کریں گے تو پتوں کے ذریعے جب جذب کر کے جڑوں تک جائے گی خوراک تو ڈیریکٹ پتے اس کو ایبزورف کریں گے اپنے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ضائع کم ہوگی اویلیبل زیادہ ہوگی پلانٹ کے لیے تو ریتلے علاقے جو ہیں وہاں اکثر یہ پرابلم رہتا ہے پتے پی لے رہتے ہیں تو ایسے جو کسان ہیں جو گندم لگائے بیٹھے ہیں ریتلے رکبوں میں تو ان کو فالیر سپریے پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے فالیر سے آپ کے ویسے بھی خرچہ کم آتا ہے اور جو آپ نے ایک بیگ ایک وقت میں ڈالنا تھا یوریا کا وہ آپ تین وقت میں فالیر سے سپریے کر سکتے ہیں اور اس کا اتنا ہی زیادہ اثر ہوتا ہے یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا اثر کم ہوتا ہے اس کی آپ انٹرول یعنی اس کو اپلائے کرنے کے اس کو سپریے کرنے کے آپ تین سے چار دفعہ کرتے ہیں وہ تھوڑی میند بھٹ جاتی ہے لیکن اس کا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اس لیے بڑا بہتر ہے کہ آپ اس کو سپریے کر دیں بجائے اس کے کہ آپ یوریا کے چھٹے دیں ہمارے کسان بھائی بعض وقت جو شبنم کے کترے ہوتے ہیں ان میں یوریا کا چھٹا دے دیتے ہیں تو اس سے بھی جو پتے ہیں وہ ایک دم اوور ڈوز سے سٹریس میں جا کے یلو ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ چھٹا لگا کے فوری پانی لگا دیں اور اس وقت لگائیں جب شبنم خوشک ہو چکی ہو پتے کے اوپر جب خاد گرے تو وہ اس کو سٹریس میں نہ لے کے جائے تو یعنی بارہ سے دو تین کے درمیان چھٹا دیں خاص طور پر ایسے علاقے جہاں شبنم زیادہ پڑتی ہے ان کسانوں کو یہ خیال کرنا چاہیے اپنے پتوں پر ایسے ہاتھ ماریں جب پتہ چلے کہ شبنم خوشک ہو چکی ہے تب اس کو اگر وہ خاد دالیں گے اور اوپر سے پانی لگائیں گے فوری تو اس کا زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا تو یہ چند پوائنٹس تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تو کسان بھائیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ چاہتے ہو کہ دوسرے کسانوں تک پہنچیں تو اسے شیئر ضرور کریں اور کسان نیوز کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ یہاں مکمل طور پر تحقیقی کام مختلف ماہرین آپ تک پہنچاتے ہیں اور اس کی کوئی بھی ویڈیو میس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کا لامحالہ نقصان ہی ہوگا اس کے ساتھ ہی بنیامین شوکت کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی